موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات ہستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈار اور ڈارلنگ کا مذبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرا آپ کا سب کا موجود ہے ڈارلنگ اسلام علیکم ڈار صاحب عید مبارک عید مبارک خیر مبارک کوئی عیدی شیدی ملے گی بھائی یہ عید جو ہے نا اس میں عیدی نہیں ملتی گوشت ملتا ہے ٹھیک ہے ڈار صاحب لیکن مٹن ہونا چاہیے بیٹا فکر نہ کرو گوشت ضرور ملے گا مگر مٹن کی گارنٹی نہیں ہے آج تو بھائی سفیز سوٹ پینا ہوا ہے مگر تم نے تو عید کے دن جانور زبا کرنے تھے بابے وہ بھی کام چل رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو آنا تھا یہ زبا کرنے میں نے کہ میں ممانی مل جاتا ہے ان کو بھی عید مبارک کہیں گے اس لیے میں ذرا تیار ہو کے آیا ہوں باقی رہا کہ کام والے کپڑے وہ میں نے باہر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی پین لوں گا وہ کام چلتا رہے گا ابھی تو جانا ہے میں نے بکرے زبا کرنے ہیں کہ آج عید ہے تو مزے مزے گفتگو ہوگی بابیوں کو عیدی دیں کوئی دیاری کوئی سمجھا کریں دیاری کا کیا مطلب کونسی دیاری بہت اچھے دار صاحب دار صاحب میں نے کتنے گھروں سے ایڈوانس پکڑا ہوا ہے جانور زبا کرنے کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو نے ایڈوانس پکڑا ہوا ہے تو پھر تو تو میرے پاس نہیں رہ گا یہاں پر نہیں نہیں کروں گا کیوں نہیں میں تو ایڈوانس پکڑا ہوا ہے جانور زبا کرنے کا اس کا کیا ہوگا ہاں نا دار صاحب میں نے ایڈوانس پکڑا ہوا ہے سمجھا کرے ہو جائے گا شام کو چلے جاؤں گا ایڈر تو میمان آنے دیں آپ دار اگر یہی حال رہا نا تو میرا خیال ہے اگلے سال تجھے کوئی بھی نہیں بلائے گا اور نہ بلائیں اگلے سال مجھے کیا ضرورت پڑی ہے وہ نہیں تو کوئی اور صاحب بڑی دنیا پڑی ہے دار صاحب ایسی کونسی بات ہے یار میری تو خواہش ہے کہ مہمان جو بلائیں ہیں ان کو تو ریسیب کر لیں ہاں جی میں ایڈر مہمانوں کے ساتھ میرا محلب ہے گفتگو کروں گا ان کا دھیان کروں گا آپ جائیں گھر جا کے عید منائیں تیرے رویہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ تو شاید چلا جائے گا آپ دار صاحب میں نے کہا ملنوں گا آپ کو عید منوں گا اور پھر آج جو میں نے مہمان بلائیں ہیں نا ادھر ان کو میں آپ سے ملوانا چاہتا ہوں کمال کے مہمان ہیں یہ زبا تو شام کو بھی ہو جائے گا اپنی دیاری میں رات کو بھی لگا لوں گا ہوں واہ تو جگنی کون سنائے گا بھائی جگنی تو ہوتی رہتی ہے ہر افتہ آپ جگنی سنتے ہیں یہ جو مہمان میں بلارا ہوں ان کو آپ سنیں گے آپ خوش ہو جائیں گے اچھا تو آج دیکھیں گے بیٹا کہ تو مزبان بن کے اپنے مہمان کیسے ریسیب کرے گا ناظرین وقفہ کیے دیتے ہیں وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈارننگ کے کون سے سپیشل مہمان ہیں ناظرین آج جیسے کہ عید کا دن ہے میرے یہاں جو مہمان ہیں تقریباً عالمی شورت کی آفتہ ہیں اس ملک میں بھی جانے جاتے ہیں اور باہر کی دنیا میں بھی لوگ ان کو بہت بہتر جانتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میگا جی سے میگا جی آپ کا بہت شکریہ آپ میری ریکویسٹ پہ میرے شو میں تشریف لے آئے کیسی عید گزری آپ کی جی آپ کا بہت شکریہ ڈارلنگ آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور یہاں پر جتنی بھی ٹیم ہے ہماری ان سب کو عید مبارک اور حسوس ان پاکستان نیٹ ورک ٹیلیویجن کے ناظرین کو میگا کی طرف سے بڑی عید کی بڑی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اور عید تو اب اور اچھی گزری ہے سارا دن گھر میں فیملی کے ساتھ اور کچھ ایک دو ایکٹیوٹیز عید کے حوالے سے کی اور اب آ کر آپ کے ساتھ شو کرنے کا تو مزہ عید کی خوشیوں میں مزید دوبارہ کرنے کے مطلع دیف ہے تینکیو سو مچ پور انوائٹنگ می ہیئر ہمارے ہاں دوسرے جو مہمان ہیں افضل بٹ جو انٹرنیشنل پرموٹر ہیں ملک سے آرٹسٹ لیتے ہیں اکھٹے کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ان کے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں افضل بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ میرے شو میں تشریف لے آئے اتنی مصروفیت کے باوجود یہ سب سے پہلے ڈارلنگ آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں پاکستان ٹیلی ویجن لاہور سینٹر میں مدعو کیا اور بڑی عید کو اور بڑی کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ٹیلی ویجن کی کاوش ہے آپ کی کاوش ہے اور آپ کا جتنا بھی کرو ہے ان کی کاوش ہے تو ہماری طرف سے بھی بربون عید مبارک اور اللہ پاک آپ کو ایسے ہی تندرست و سیت والی زندگی رکھیں میرے تیسرے مہمان جو ہیں وہ اس ملک کے نامبر قوال ہیں ایک ان کا اپنا گروپ ہے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی عید کیسے گزری شرافت شیر علی خان شرافت جی آپ کا بہت شکریہ آپ میرے شو میں تشریف لے آئے اپنی مصروفیت چھوڑ کے سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور مالک آپ کو اسلامت رکھے اور جنہوں نے ہمیں یاد کی اور یہ موقع فرام کی اور میری طرف سے تمام جہاں جہاں بھی پاکستان میں رہنے والے ہیں پاکستان سے باہر رہنے والے ہیں میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے ان کو بہت بہت بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک اور مالک جانوی ہے ان کو سلامت رکھے اور بہت شکریہ ڈارلنگ آپ کا جنہوں نے ہمیں یاد کیا اور ہماری پبلگ کو ہمارے سامنے دیکھنے کا موقع دیا سرہ یہ تو فرمائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت مصروف ہوتے ہو یہ ملک کے علاوہ آپ کہاں کہاں جاتے ہو کتر کتر گئے آپ پروفارمس کے لئے امریکہ کانیڈا جرمن ہولینڈ انگلینڈ ساؤت افریقہ جپان سویزر لینڈ اٹلی یورپ تقریباً پوری دنیا گھومی ہے الحمدللہ اس فیلڈ کے حوالے سے تو ذرا یہ بتائیے کہ وہاں پہ سننے والے بہتر آپ کو ملے یا اپنے ملک میں اچھا سننے والے ہیں دیکھیں جی جو ہمارے اپنے ملک میں مزایاں گانے کا اور اس کام کا وہ تو کہیں بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری لینگویج کو سمجھتے ہیں کلام کو سمجھتے ہیں وہ تو اور قسم کے شو ہوتے ہیں نا مقصود قسم کے تو بیرون ملک جو زیادہ فارسی یا صوفی کلام شاہ حسین بلے شاہ خاجہ غلام فرید صاحب کو سنا جاتا ہے تو یہاں الحمدللہ قوالی جو ہے وہ ادھر ہی ہے ہمارے ملک میں ایشیا میں اچھی قوالی سنی جاتی ہے عفض البڑھ صاحب آپ ماشاءاللہ جو آرٹس لے کے جاتے ہو کہاں کہاں جاتے ہو کدر کدر گئے آپ جی ڈارلنگ میں عرصہ کوئی پندرہ سال سے بیس سال سے تک ہاں کوئی ایسی جہاں بھی کوئی اردو اور پنجابی بولنے والا ہے میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں کے جو ہمارے پرموٹر ہوتے ہیں ان کی جو ہماری جو ایک ڈیل بنتی ہے کہ فلان فلان آرٹسٹ ہمیں چاہیئے ان کو ہمیں کٹھا کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں اور پراپر فیملی تھیٹر بھی کرتا ہوں فیملی میوزک کے بھی کرتا ہوں ہر سارے سنگر جیسے کہ اپنا اللہ تعالی انہ والا صاحب سے لے کر ان کے بیٹے سے لے کر اور جتنے بھی ہمارا ارشد ہو گئی راحت فتہ لی خان ہو گیا اور جتنے بھی ہمارے جانے پچانے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں یعنی لوکل پرموٹر جو ڈیمانڈ کریں آپ یہاں پہ ارینج کر لیں جی میں اس حساب سے وہ ٹیم بنا کے ہم پاکستان کی جو صاف ستری ثقافت ہے ہماری وہ ہم جا کے وہاں پہ پردیس میں آڈینس کو بتاتے ہیں اور سناتے ہیں اور اساتے ہیں میں کہا جی آپ بتائیے کہ جب آپ جاتے ہو باہر کسی تھیٹر کے ساتھ یا کوئی ڈراما گروپ آپ کو لے جاتا ہے اور اب تو آپ ماشاءاللہ گانا شروع کیے ہوئے ہو تو آپ کس کس ملک سے ہو کے آئے ہو؟ ڈالنگ میں نے تو جہاں جہاں اردو پنجابی بولی جاتی ہے نا ان تمام ملکوں میں جا کے اپنی ثقافت کو پریزینٹ کر چکی ہوں الحمدللہ چاہے وہ امریکہ ہے کینیڈا ہے یورپ یوں نیم ایٹ جہاں پر ہماری لینگویج بولی جاتی ہے وہاں پر میں نے پرفارم کیا ہے اور شکر الحمدللہ ہمیشہ پرفارمنس کو پسند کیا گیا ہے اور اب ایسے سنگر میں جس کنٹریز میں جا کے پرفارم کر چکی ہوں اور ایت اب جیسے یہ ایت ہماری جیسے آج کا دین ہے تو ہماری تین چار دن کے بعد انشاءاللہ فلائٹ ہے تو ہم لوگوں نے پورا یوکے اور یورپ کو کور کرنا ہے سو انجوائے کر رہی ہوں ایک وہ میڈیم تھا جس میں ایک مزاق کی دنیا بھی ساتھ شامل تھی اور ایسے پرفارمنس بھی لوگوں نے میرا جو رقص تا وہ پسند کیا اور اب ایسے سنگر لوگوں نے مجھے اس سے بھی زیادہ بے انتہا پیار کیا بلکہ لوگوں نے گلا کیا کہ میں نے کہا جی آپ نے اتنی لیٹ کیوں سنگنگ سٹارٹ کی ہے سو میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وقت سے پہلے اور نصیب سے پہلے وہ مل نہیں سکتا سو ایم ویری ہیپی الحمدللہ انجوائنگ مائے دس کریئر ایس ویل تو آپ یعنی عید کے بعد جا رہے ہو با جی جی ہاں جی تو افضل بڑ صاحب آپ بتائیں آپ بھی کہیں جا رہے ہو عید کے بعد جی بالکل بالکل میں ابھی لاس دو وی پہلے کینیڈا سے آیا ہوں اچھا اپنی ساری تیاری مکمل کر کے تو اس میں سنگر حضرات بھی ہیں کومیڈین بھی ہیں تو اس سلسلے میں اس کے بعد واپسی پہ ہمارا یورپ میں ہیں تو الحمدللہ آنا جنا لگا ہوا ہے اور پاکستان کا جو ہے نا جی ثقافتی جتنا بھی آج کل کے جو نوجوان وہاں پہ یورپ میں کینیڈا میں امریکہ میں جن کو پاکستان کا کوئی کلچر کا نہیں پتا ابھی تک وہ آئے نہیں وہاں ہی پیدا ہوئے ان کو ہم جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہماری معمولی ہے یہ ہماری قومی زبان ہے اس حوالے سے یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے یہ کام کیوں چن لیا آپ نے آپ نے صرف گانے والے اچھے لگتے ہیں یہ ڈرامے والے اچھے لگتے ہیں یا آپ بھی کچھ کبھی آپ گائے ہو جی میں پرفیشنل تو نہیں گایا کبھی لیکن اپنا شوق رکھتا ہوں کبھی کسی اپنے گھر والے جیسے آپ کے گھر میں او میگا جی کے آپ اس میں کوئی ایسی محفل ہو جائے منقبت ہے یا کوئی افثناخانی ہے یا ناتخانی ہے وہ میرا ایک ذوق ہے شوق ہے آپ کی دعاوں سے وہ تو میرا مطلب ہے ان پاک دنوں میں آپ یہ منقبت کرتے ہوں نوحہ خانی بھی کرتے ہیں نوحہ خانی کرتے ہوگئے ویسے کبھی گائیں ہیں آپ جو اتنے گھانے والے اکٹھے کر لیں جس کو آپ بولتے ہو جس کو چاہو یہ بھائی ان کی محبت ہے میں پیار کرتا ہوں تو ہم آپ سے پیار کریں گے آپ ہمیں کچھ سنائیں ہمیں آپ کچھ تھوڑا سا تو سنائیں ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں جو شخص اس ملک کے ہر فنکار کو لے جاتا جہاں چاہتا ہے اور دوسرے ملک میں بھی جانا جاتا ہے تو خود کیا کرتا ہے اب یہ آپ میرا مطلب ہے وہ آرٹ سے پیار کرتا ہے تو وہ لے کے جاتا ہے کوئی سناو تو سکھا جو آدھر خدمت ہے میں آپ کے سامنے تو نہیں میں تو ایک نصرت فتح علی خان صاحب کی یاد میں ماشاء اللہ ان کا انترہ سٹائی میں صحابان کی بھیگی راتوں میں جب پھول کھلے بر ساتوں میں جب چھےڑیں سکھیاں باتوں میں 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 یادا تیری آؤں دیا نے میں میں تیری آؤں دیا نے میں 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 یادا تیری آؤں دیا میں تیری آؤں دیا کب تک تُم پردے شرہ آؤ گے نا قتلی کو کب تک تم پردیس رہو آؤ گے نا قتلی کو میں گٹ گٹ کے جان دے دوں گی تم پھر کس کو جانتا ہو ڈھونڈو گے جنگل بیلے میں ہر بشتی میں ہر میں لے گاؤ گے یہی اکیلے میں یاداں بیلیاں اوندیاں میں یاداں بیلیاں اوندیاں میں یاداں ماشاءاللہ آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے بیٹسا بس میں کبھی کبھی نکلتا ہوں تو آپ اس دفعے یہ کریں کہ بجائے کسی کو لے جانے کے آپ خود کو لے جائیں جی خود کو تو لے جاؤں لیکن جن کا کام ان کو ہی ساجے چونکہ یہ بھی فرافت بھائی بھی سارے چھوٹے برکردار ہیں میں اصل قوالی پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ اصل قوالی کیا ہے اور اصل قوالی آج کل شرافت شیر علی خان تو شرافت سے میرا خیال ہے قوالی سننے میرا خیال ہے بسم اللہ بسم اللہ کیجئے موسیقی 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 اور کیا جانے تمنہ آپ ہیں کیا کروں گی لے کے دنیا میری دنیا آپ ہیں وے مایا تیرے پیار تو اساں ساری دنیا باری او بھی تی میں نو بخش دیری او بھی تی میں نو بخش دیری چیڑی تیرے باج گزاری چیڑی تیرے باج گزاری تیرے بینا جو عمر بیتائی بیت گئی اب اس عمر کا باقی حصہ او بھی تی میں نو بخش دیری چیڑی تیرے باج گزاری چیڑی تیرے باج گزاری چیڑی تی میں نو بخش دیری چیڑی تیرے باج گزاری چیڑی تیرے باج گزاری چیڑی تیرے باج دیری سپنے دے سونے تیرا پانی پر دے دیکھے میں تو بھی میں کی تینوں نظر کرا میں مایا میں کی تینوں نظر کرا تیری سونے آنکھیں سرگاڑے میں کی تینوں نظر کرا تیری سونے آنکھیں سرگاڑے میں کی تینوں نظر کرا تیری سونے آنکھیں سرگاڑے میں کی تینوں نظر کرا سونے آنکھیں سرگاڑے میں کی تینوں نظر کرا ناظرین وقفہ کیے دیتے ہیں میرے مہمان ابھی یہاں موجود ہیں ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آئیے میگا جی سے پوچھتے ہیں کہ میگا جی آپ کو کوالی کیسی لگی اور اب آپ کیا سنا رہے ہو آج کوالی آپ کو پتہ ہے جس میں اتنے مبارک نام ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کیا کہنے زبردست مزا آ گیا سن کے اور ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے بیسک جو روح ہے وہ وجدانی کی حالت میں آ جاتی ہے تو کیا بات ہے اور ہاں صاحب آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے بڑھ صاحب کوالی کو پرموٹ کرے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے سپریم کلاس ماشاءاللہ کیا کہنے اور آپ کو تو میں دل کر رہا ہے ڈارلنگ آج کھری کھری سنا دوں ہاں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ عیدی بھی دوں گا صرف آپ باتیں کر دیتے ہیں عیدی تو دیتے ہیں ہم نے اونٹ بھی کیا ہے ہاں مجھے نگدی شقدی لگے تو پھر ٹھیک ہے اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں کہ نگدی بھی دیں گے یہ قوالی جو انہوں نے کی ہے اور میرا مطلب ہے ایک اور بہت اچھا قوال کیونکہ نسرت فتح علی اللہ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے پوری دنیا میں قوالی اتنی مقبول کر دی اور پھر حکم ربی کی وجہ سے خود تو چلے گئے مگر پیچھے قوالی کرنے والے کوئی نہیں ہیں اب یہ بچے آئے ہیں یہ ایک گروپ ایسا ہے شرافت علی جو ہے یہ اچھے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت بہتر قوالی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل تو آپ کیا آج سنا رہے ہوں آج میں سنا رہی ہوں کوئی لال پٹولے نہیں لال پٹولے نہیں ہاں جی اور یہ ایک طرح کی بولیاں ہی ہیں جو بڑی اس وقت مقبول بھی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ عید والے دین میں اپنے شائقین کو لال پٹولے کا تحفہ دوں تو آئیے ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے چی سر 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 نشف چی barriers چی سر چی سر چی پڑی موسیقا 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 کہ سب سے پہلے میں آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ آواز لگاؤں اس کے بعد پھر جو ہماری تیاری ہوتی ہے کسی گانے کی یا شوٹنگ کی کیونکہ الحمدللہ میں نے عید کے پہ ایک مووی بھی سائن کی ہے الطاف حسین صاحب کی تو وہ بھی میرا ایک کم بیک ہے تو ایک اس کی پریکٹس میں کر رہی ہوں اور ساسا سنگیں کی بھی پریکٹس کر رہی ہوں تو میرا خیال ہے کہ شرافت علی شیر خان جو ہیں ان سے ایک اور آئیٹم سنتے ہیں بلکل جی بلکل شرافت جی ذرا یہ بتائیے کہ اب کون سا آئیٹم سنائیں گے آپ جی اب میں ایک کافی سنا رہا ہوں یہ کلام ہے صوفی شاعر شاہ حسین کا ان کی کافی ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں سجڑ دے ہتبا ساری سجڑ دے ہتبا ساری سجڑ دے ہتبا ساری ہاں میں بے وارس نہیں سجڑ دے ہتبا ساری سجڑ دے ہتبا ساری ہی کھر آکھا چھڑ دے ہتبا ساری ہی کھر آکھا چھڑ دے ہتبا ساری ہی کھر آکھا چھڑ دے ہتبا ساری سرین دے ہتبا ساری تُٹ جاندے مان سنکھیاں دے تُٹ جاندے مان سنکھیاں دے آسا ویکھیا سامنے اکھیاں دے جدو لگ دے بھاگ نکمیاں نوں خبرے کیڑی پسند آدھا ہو گئی سجڑ دے ہتبا ساری ہی کھر آکھا چھڑ دے ہتبا ساری ہی کھر آکھا چھڑ دے ہتبا ساری سنکھیاں دے ہتبا ساری ہی کھر آکھا چھڑ دے ہتبا ساری سانکھیاں آکھا سانکھیاں سجڑ دا گینہ ہے تمہیں یار رکھے اُمیں لینہ ہے اگے صاحب دے کوئی اُذر نہیں اگے صاحب دے کوئی اُذر نہیں اوہ دی چوروں جا فاوی وفا ہو گئی سجڑ دے ہت گا ساگی کی کن آکھا جن میں اینے آ سجڑ دے ہت گا رات ہنیری متلی کنیا رات ہنیری متلی کنیا رات ہنیری متلی کنیا موسیقی ناظرین وقفہ کیے دیتے ہیں میرے مہمان ادھر موجود رہیں گے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد موسیقی 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 دنیا تے پیار ملے کوئی دلدار ملے آندہ سواد گل بات دا کھل رے نیوال میرے رینہ میں نال تیرے واد آئے پہلی ملاکات دا روٹی ہے جمالو پاو روٹی ہے جمالو تینوں جکیا بینہ پیار مانگیا تیرا تینوں جکیا بینہ پیار مانگیا تیرا ہی وی جان آنا میں کون دل بر میرا تینوں جکیا بینہ پیار مانگیا تیرا تینوں جکیا بینہ پیار مانگیا تیرا آکے دور دور گئے ہو روگ لگ جائے گا آکے دور دور گئے ہو روگ لگ جائے گا کلی رے جانگی میں کی مزا آوے گا تینوں جکیا بینہ پیار مانگیا تیرا تینوں جکیا بینہ پیار مانگیا تیرا ناظرین وقفہ کیا دیتے ہیں ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین میں کہا جی یہ ذرا فرمائیے کہ اس عید پہ آپ نے اونٹ کیا قربان یا بکرا یا چھترا یا دنبا جی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ ہر مسلمان کو استطاعت دے کہ وہ اس سنت ابراہیمی کو نبھا سکیں اور الحمدللہ اس دفعہ میں نے بکرے بھی کیے ہیں اور گائے بھی کیے ہیں سو الحمدللہ اور ماشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلے تو جو اللہ تعالی کی ذات اس عید کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ صرف بکرے کے گلے پر بھی چھوڑینا چلائیں اپنے ضمیر کے گلے پر بھی چھوڑی چلائیں تاکہ آپ کی وہ جو انا ہے وہ زبا ہو اور جو حق دار ہیں اس چیز کے یہ راہِ اللہ میں ان تک پہنچے اور یہ نفرتیں یہ قدورتیں یہ دشمنیاں اس کو ختم کریں کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ راہِ اللہ میں یہ چیزیں قربان کرنی ہیں اور جو اصل حق دار ہیں ان چیزوں کے آپ بجائے اپنی فریج کو بھرے یا اپنے ہی رشتہ داروں میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں جو بچارے پورا پورا سال انتظار کرتے ہیں اس بڑی عید کے لیے کہ ان کو یہ گوشت کھانے کو ملے گا تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ان کا خیال کریں اور اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل کریں جو استطاعت نہیں رکھتے میگا جی اس عید کے حوالے سے قربانی کرنے والوں کو کوئی پیغام دیں گی آپ جی بالکل ڈارلک سپیشلی بڑی عید کے حوالے سے میں یہی پیغام دوں گی کہ آپ جو قربانی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے قربانی کے بعد جو علائشے جگہ جگہ لوگ پھینک دیتے ہیں اپنے محلے کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اپنے گھر میں تو وہ صفائی کر لیتے ہیں لیکن وہی چیزیں اٹھا کر وہ باہر اپنے پھینک دیتے ہیں آپ ضرور سنت ابراہیمی کو اچھے طریقے سے نبھائیں لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے شہری ہونے کی بھی ذمہ داری نبھائیں اور جو علائشے ہیں وہ ٹھکانے لگائیں صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے سو بہت ناب تول کے کھائیں کیونکہ قربانی کا گوشت اور ہر بندہ زیادہ کھائے تو اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے تو قائنلی اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں بڑھ سب آپ کا کیا خیال ہے کیا میسیج دیں گے آپ جی میرا میسیج بھی میگا جی سے ملتا جلتا ہی ہے ہماری عوام الناس کو چاہیے جتنے بھی ہمارے نیبرز ہیں ہمیں خود بھی چاہیے کہ بڑی عید پر سپیشلی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور جتنے بھی نیبرز ہیں ان کا جتنا جتنا بھی ایریا ہے اپنا اپنا بھی ایک ایک بندہ صفائی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا محلہ یہ سارا ایریا صاف ہو جاتا ہے جی شرافت آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے عید کے سلسلے میں یہ جو قربانی کے بعد کی علائشیں ہوتی ہیں جی میرا بھی یہ سیمی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں کسی کا دل نہ دکھائیں خوشیاں بانٹیں اور خاص کر اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو آپ کی طرف سے تکلیف نہ ہو شرافت جی آپ کیا سنا رہے ہیں جی ایک غزل پیش کر رہا ہوں یہ اسارا نصف عطلی خان صاحب کا گایا وہ کلام ہے اور یہ کافی دوستوں کی فرمائش ہے کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے جو پر سور کے سامنے آیا نہ کیجئے کالی کالی ظلفوں کے پھردے نہ ڈالو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو رخ پہ لہراتی ہیں شانوں سے اُلج پڑتی ہیں تُو نے ذلفوں کو بہت سر پہ چڑا رکھا ہے کالی کالی ذلفوں کے پھنگے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسنی مالو نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں جانے جان یہ دل لگی اچھی نہیں نہ نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں تھوڑی دنیا ہے بے روخی کے لیے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں نہ چھڑو ہم ستائے ہوئے ہیں جانے کاریروہ نہیں چنے قائد موسیقا 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 ہمیں جلتا رہنے تو اے حسنی والو ہمیں جلتا رہنے تو اے حسنی والو